کراچی والوں کو پینے کا پانی کیسے ملے جب اداروں کا حال ہی برا ہو گزری میں مکینوں کو پانی فرہام کرنے والا پمپنگ اسٹیشن آٹھ سال سے زیرے تعمیر ہے جہاں پانی تو نہیں ملتا البتہ ٹینک سے مچھلیاں اور غلازت ضرور نکل آتی ہیں ٹوٹے پھوٹے درو دیوار زیرے تعمیر پانی کے ٹینک جس میں گندگی اور غلازت کا امبار اور کچھ پانی کے پائپ یہ مناظر ہیں کراچی کے علاقے گزری کے پمپنگ سٹیشن کے جو دو ہزار گیارہ سے زیرے تعمیر ہے اور جہاں سے علاقے کے مکینوں کو ملنا تھا ساف پانی لیکن کیا ملا آپ خود ہی جان دیجئے چوہے ہم نے نکالے مچھلیاں ہم نے نکالے پینے کے پانی سے یہ چیزیں نکل سکتی ہیں گندہ پانی جب لوگوں کے گھر جاتا ہے تو لوگ اس کو پانی پینے کے استعمال میں نہیں لیتے کیونکہ یہاں پر کئی دفعہ لوگوں نے کتے بھی لکھا لیں یہی پانی ہم استعمال میں لیتے ہیں اسی پانی سے ہم وضو کرتے ہیں اور یہی پانی ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے بینے کے لئے پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی آفتاب صدیقی چمکتا دمکتا مہم کے دوران پمپنگ اسٹیشن پہنچے اور کینٹونمنٹ بورٹ کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے پمپنگ اسٹیشن تباہ برباد ہوا ہوا ہے ہم سی بی سی کو اپنے پوری سپورٹ دے رہے ہیں اور اگر سی بی سی کے ساتھ جو پرابلم ہے پانی کی اگر پانی نہیں مل رہا تو یہ تو ایٹ پلیس یہ چیزیں وہ منٹین کر سکتے ہیں ریپیئر کر سکتے ہیں مہم کے دوران علاقے کی مختلف گلیوں کی صفائی بھی کی گئی کیمرائمین نوید شیخ کے ساتھ فیض اللہ خان یاروائی نیوز کراچی